السلام علیکم ڈیئر کینٹی ریٹ بریزن کانسٹیبل پانچ سو پچیس والوں کے لئے اپڈیٹ ہے بریزن کانسٹیبل پانچ سو پچیس اور آلسن کی جتنی بھی رینجز سے کینٹی ریٹ نے اپلائی گیا ہے ان لوگوں کے لئے اپڈیٹ ہے جن کی کل سے رننگ سٹارٹ ہونے والی ہے وہ اس اپڈیٹ کو لازمی ووچ کریں اپڈیٹ یہ ہے کہ گروپوں میں کافی زیادہ میسج چل رہا تھا کہ فیزیکل ٹیس والے دن جو ہے آپ لوگ ان اپنی میڈیکل ریپورٹ ساتھ لے کے جانی ہیں اب کینٹی ریٹ جو ہے اس میسج کو سننے کے بعد جو ہے کافی زیادہ بارشان ہو گئے تھے کہ ہمیں میڈیکل ریپورٹ کہاں سے ملے گی کس طرح کی میڈیکل ریپورٹ ہمیں بنوانی ہے تو اس چیز پر جو ہے بیٹی ایس نے اپنی اوفیشل ویب سائٹ پر ایک ایمپورٹنٹ اناؤسمنٹ کی ہے اس اناؤسمنٹ میں بیٹی ایس نے کیا کہا ہے کیا چیز ساتھ لے کے جانی ہے کیا چیز نہیں لے کے جانی میڈیکل ریپورٹ کب لے کے جانی ہے کب نہیں لے کے جانی تو یہ میں آپ کو پڑھ کے دکھا دیتا ہوں ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں سب سے پہلے آپ لوگوں کے سامنے سکرین پر پیٹی ایس کی فیزیکل رول نمبر سلپ شو ہو رہی ہے جو کہ 525 کے رننگ کے فیزیکل سلپ ہے اب اس میں سب سے اینڈ میں لکھا ہوا تھا فیزیکل ٹیس والے دن آپ لوگوں نے اپنا میڈیکل ریپورٹ ساتھ لانی ہے اب کینڈیٹ اس کو پڑھنے کے بعد پریشان ہو گئے کہ ہمیں کس طرح کی میڈیکل ریپورٹ لے کے جانی اس کے بعد جو ہے پیٹی ایس کی اوفیشل ویب سائٹ پر پیٹی ایس نے جو ہے ایمپورٹنٹ آنانسمنٹ کر دی ہے جس نے اس نے صاف سا بتا دیا آپ نے رننگ والے دن کوئی میڈیکل ریپورٹ نہیں لے کے جانی میڈیکل ریپورٹ جو لکھی ہوئی تھی وہ آپ نے انٹریو کے بعد لے کے جانی ہے جو کینڈیٹ انٹریو کے لیے کوالیفائے کریں گے یہ میڈیکل ریپورٹ جو ہے صرف انہی سے منگوائی گئی ہے تو اس چیز کو جو ہے یہ افوا جو پھیلی ہوئی تھی آئی ہوپ کہ آپ کو سمجھ آگئی ہوگی آپ نے میڈیکل ریپورٹ جو ہے نہیں لے کے جانی اب جس دن آپ کا فیزیکل ٹیسٹ ہوگا اس دن آپ لوگوں نے صرف اپنی رول نمبر سلپ اپنا اوریجنل سین ایسی کارڈ لے کے جانا ہے اس کے علاوہ آپ لوگوں نے کوئی ایکسٹر چیز نہیں لے کے جانی کوئی میڈیکل سلپ نہیں لے کے جانی ٹھیک ہے اب جو ہے اپنے رننگ کے پریکٹس کریں اللہ باگ آپ سب کو کمیاب کریں بیسٹ آف لک ملتے ہیں آپ لوگوں ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں